دن پرتی دن پرائیوٹ سکولوں میں کوئی نہ کوئی خادصہ ہو رہا ہے جیدہ تر حادثیں بس میں اوورلوڈنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں بار بار سکول بس خادصہ ہونے کے باوجود بھی کچھ پرائیوٹ سکول کانون کی دھجیاں اڑانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے ہیں اے آر ٹیو رمن شرمہوا ان کی ٹیم نے نورپور کے بورڈ میں سکول کی چھٹی ہونے پر ناکل گایا اور ہر سکول کے آنے جانے والی بسوں کی اچھی طرح چیکنگ کی رمن شرمہ نے بتایا کہ ٹوٹل بارہ چلان کیے گئے جن میں آٹھ چلان سکول بسوں کے ہیں اور چار انیوں کے جو مانی سپریم کورٹ کی نردیشہ انوسار کیے جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ ہیمارچل سرکار کا جو آدیش ہے اس کے انوسار سمیں سمیں پر بسوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے اور بچوں کی سرکشہ سب سے مہتپون ہے انہوں نے کہا کہ پریورن بیباگ کو ہمیشہ پریاس کرنا چاہیے کی چالکوں کو شکشت کرے تاکہ ایسی درگٹ نائے نہ ہوں جیسا کی پیچھے نورپور میں سکول بس حادثہ ہوا تھا اس کے بعد سرکار اس معاملے میں گمبیر ہوئی ہے اور بیباگ دوارہ پریاس رہتا ہے کہ سمیں سمیں پر بسوں کی چیکنگ ہو سپیل گورننگ لگے ہو اوورلوڈنگ نہ ہو بس میں ہیلپر ہو سائیڈ میں گریل لگی ہو اس طرح کی سمیں سمیں پر نرکشن کیا جا رہا ہے میں بارہ چلان کی ہے اس میں آٹھ سکول بسوں کے ہیں وہ چار عدث تو بیباگ دوارہ اس میں اس میں پر بسوں کی یہ چیکنگ کرتا رہتا ہے جو ماننی سپریم کورٹ کی گائلائن اور مانچت ستکار کے جوادیس ہیں اس انصار جو ہے وہ بچوں کی سیفتی ہمارے لیے بہت مہترپون ہے تو پریوین بیباگ کا میں سب پریاس رہتا ہے کی چالکوں کو جو ایڈوکیٹ کیا جائیں تاکہ یہ کوئی درگٹنا نہ کہیں جیسے کی پیچھے نورپل میں آدھ سب بتاؤں اس کے بعد وہ سکار اس کے بسوں کے بارے میں بلکل کم بھیر ہو رہی ہے اور بیباگ دوارہ پیان لیتا ہے کہ اس میں اس میں بارے ہیں بسوں کی چیکنگ کی جائیں تاکہ بسوں میں اوبر لوڈنگ نہ ہو سپیڈ برن لگے ہوں بسوں میں ہیلپر ہوں سیسے جو سائیڈ میں گریل لگی ہوں وہ ہیلپر ہوں اس طرح کی جو اے اس میں اس میں بارے ہیں وہ چیکنگ کے دوارہ جو اس کو چیک کرتے ہیں ابھی جو ام نے بس چیکنگ اس میں جو ایک باس دوارو لوڈ پائی گئی ہے تو اس کے اوبر جو ابھی موڈ ہوئے ہیں ادینیم کے چاہتے جو رکار بائٹی جائیں